بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم و نلعانو على القاذبین اما بعد ناظرین آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قادیانیوں کا نیا قرآن آ گیا اس موضوع پر اگرچہ ہماری ایک پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے اس چینل پر جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں لیکن آج دوبارہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ جریو اللہ صاحب جو ہیں ایڈمنٹریہ کلوب انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں گمبند صاحب کے متعلق نظریہ غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے گویا کہ وہ قرآن پاک کو مؤخر رکھتے ہیں اور اجماعہ کو مقدم کرتے ہیں تو ناظرین اس بات بات کا جواب ایک تو آپ کو اس ویڈیو میں ہی مل جائے گا اور گمن صاحب اصل میں بات کا کر رہے ہیں وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے جو دو منٹ سے کچھ سائد ہے اس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں لگا دیا جائے گا تو آپ کو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ان کی اصل بات کیا تھی تو یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے متعلق پہلے بھی بتایا جا چکا ہے جن کے نزدیک کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو مسیح مہود نے پیش کیا اندازہ لگائیں یہ لوگ ان کا مو ہے کوئی بات کرنے والا یہ والی کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو مسیح مہود کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو مسیح مہود کی روشنی میں دکھائی دے تو بلکہ حضور علیہ السلام کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح مہود کی روشنی میں دکھا جائے تو ان کا کیا مو ہے کہ یہ اس طرح کا اعتراض جو ہے کر سکیں کسی پر بھی اور ان کے مسیح مہود نے جو قرآن دکھایا ہے وہ تو ہم ان سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو روحانی خزینجل تین صفحہ چار سنوے پر جو مرزہ صاحب نے لکھا ہے قرآن کریم میں یہ لکھا ہے فرمایا ہے اللہ نے کہ 157 میں میرا اکلام اسمان پر اٹھائے جائے گا مانا بات میں بتائیں اس کا یہ پہلے بیان دکھا دے یہ چیلنج بھی اکبر قرار ہے ان مولون سانپ کو بتائیں کہ اجماع تیسرے نمبر پر آتا ہے پہلے قرآن شریف آتا ہے پھر حدیث رسول اللہ س president آتی ہے اس کے بعد پر اجماع آتا ہے اس بندے نے قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا حدیث رسول اللہ سانپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اجماع کو آگے لیا آیا اب اجماع کی تشری shocking اجماع کی تحریف کیا ہے اتفاق جمیل علمائی المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد آفاتہو فی اصری منت اصوری عراء عمر دینی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں آپ کی امت کے تمام مجتہد علماء کا کسی دینیں معاملے پر اکٹی ہو جانا اسے کہتے ہیں اجماع دیو بندی گھنمن صاحب ہے آپ کو یہ بتائیں کہ جب تک علماء کے اس چیز پر اجماع نہیں ہوا جب علماء نے اس چیز کے اوپر نہیں بتایا کہ یہ قرآن پاک خدا تعالی کی ہی کتاب ہے اس وقت تک قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں تھی کیا اس وقت تک جو قرآن پاک ہے اس کا کوئی ثبوت دنیا میں موجود نہیں تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے تیس سال بعد جھندہ رہے کیا اس وقت قرآن پاک کا ثبوت نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تیس سال خلافت چلی کہ اس تیس سالے خلافت میں قرآن پاک کا ثبوت نہیں تھا کہ اس وقت قرآن پاک محتاج تھا اجماع ہوگا تو تب میں ثبوت ثابت ہوں گا کہ واقعی قرآن پاک خودتالہ کی کتاب ہے آپ لوگوں نے ناظرین گمند صاحب نے بات کیا کہ یہ اس ویڈیو میں مخصر ان وہ بھی عرض کرتا چلوں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کا ثبوت آپ لوگ ہم لوگ جو ہیں ہمارے سامنے حضور علیہ السلام سے نہیں آیا کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کہ اللہ کا فرمان ہے تو وہ ہمیں علماء سے ملتا ہے ان کی اصل بات یہ تھی تو علماء نے اجماع سے بتایا ہے کہ بلکہ پوری امت کا ہی کہلے علماء ہی کیا پوری امت نے اس کو نکل کیا ہے تو اس سے میں پتا چلا کہ یہ قرآن ہے تو انہوں نے ذریعہ بتایا ہے کہ یہ اجماع ذریعہ ہے قرآن ہونے کے علم کا یہ نہیں کہا کہ قرآن جو ہے وہ کم ہے اور اجماع کا درجہ زیادہ ہے اور اس کی بقیدہ مثال بھی دی ہے جیسا کہ نماز اور وضو ہے کہ وضو نماز سے پہلے کرنا ہوتا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وضو نماز سے بڑھ گیا افضل ہو گیا برتر ہے اتنی واضح مثال اور آپ کو اس ویڈیو اس کی اپنی ویڈیو میں نہ مل جائے گی لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہٹ درم اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں اس کی باوجود موضعی کا خیز اس طرح کی ویڈیو اور جہالت پر مبنی بناتے ہیں جو ان کی جہالت کو اور واضح کرتی ہیں تو اگر نماز کے وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی وضو لازمی ہے پہلے کرنا تو ایسے ہی قرآن جو ہے وہ ہمیں اجماع سے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتنی بات کو اس طرح بگاڑ کر پیش کیا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں ہی مل جائے گی یہ بات دیکھو نماز فرض ہے نماز کے لئے وضو فرض ہے توجہ رکھنا نماز فرض ہے نماز کے لئے وضو فرض ہے اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ سواب وضو کا زیادہ ہے یا نماز کا تو ہم جواب دیں گے نماز کا اگر کوئی پوچھے کہ وضو پہلے ہے نماز بعد میں ہے یا پہلے نماز ہے پھر وضو ہے یہ عوام الناس کو ہمیشہ پہلے بعد میں پہلے بعد میں والے گمہ دیتے ہیں عوام الناس کو اجاہ دیتے ہیں عیشہ علیہ السلام کا مطلب نماز بعد میں ہے یا پہلے نماز ہے پھر وضو ہے تو ہم جواب دیں گے وضو پہلے ہے گو وضو کا عجر کم ہے گو وضو عظمت میں نماز سے چھوٹے درجے کا ہے لیکن وضو پر نماز مقوف ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں ہوگا تو نماز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کا عجر زیادہ ہے سواب زیادہ ہے وضو کی عظمت زیادہ ہے ہرگز یہ معنی نہیں ہے ہوگا تو نماز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کا عجر زیادہ ہے سواب زیادہ ہے وضو کی عظمت زیادہ ہے ہرگز یہ معنی نہیں ہے تو ناظرین یہ جریاللہ نے درمیان میں سے ویڈیو کاٹ دی تھی اور اپنا تفسرہ شروع کر دیا تھا تو آپ کو اصل ویڈیو پر لے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو افسر ہو گیا اگر اجماع سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ ہماری بات کر رہے ہیں تو اس کے آگے مزید اس کی وضاحت آتی ہے تو اب خود یہ کیا کہتا ہے تو یہ نیا اور پرانا اور پہلے اور بعد یہ ہر مسئلے میں یہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں یہ اپنے طرف سے کرنے کی کوشی کرتے ہیں یہ ایک مسئلے کو بھئی اگر تمہیں اتنی اکل اور شعور اور علم نہیں ہے تو تمہیں پہلے کسی سے سیکھ لو پڑھ لو کہ بعد میں اور نئے میں کیا مقصد ہوتا ہے اگر تین لوگوں کو حقیقت تو یہ بعد اور نئے کا مطلب بھی نہیں باتا بعد کا مطلب کیا ہے ہم جو حضرات ان سے واسطہ رکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بعد کو کیا سے کیا بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بعد کا معنی نہیں آتا بعد کا معنی کیا آتا ہے تو تم سمجھ لو کسی سے سیکھ لو آہلِ علم سے دریافت کر لو قرآن میں حکم بھی ہے ناظرین یہ آکے جا کر اجماع کی تعریف کرتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ تو علماء کا ہوتا ہے اجماع جو ہے علماء کا ہوتا ہے اور وہ آہضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں بلکہ بات کی بات ہے صحابہ وغیرہ کے دور میں شروع ہوتا ہے تو یہ دریافت کرتا ہے کہ کیا پہلے کوئی قرآن نہیں تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک علماء کے اس چیز پر اجماع نہیں ہوا جب علماء نے اس چیز کے اوپر نہیں بتایا کہ یہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی ہی کتاب ہے اس وقت تک قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں تھی کیا اس وقت تک جو قرآن پاک ہے اس کا کوئی ثبوت دنیا میں موجود نہیں تھا نہیں تھی نہیں تھا کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے ماضی کے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے تیس سال بعد جھندہ رہے کیا اس وقت قرآن پاک کا ثبوت نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تیس سالہ خلافت چلی کہ اس تیس سالہ خلافت میں قرآن پاک کا ثبوت نہیں تھا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قادیانیت جو ہے نام ہی ایک دھوکے کا ہے تو گمن صاحب ماضی کی تو بات ہی نہیں کر رہے میں نے جیسا کہ بتایا ہے وہ تو ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کیسے ملے گا ہمیں کہاں سے ملے گا تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ان کی الفاظ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں عجر میں قرآن زیادہ ہے اجماع کم ہے عظمت میں قرآن زیادہ ہے اجماع کم ہے لیکن اجماع مقوف علیہ ہے اور قرآن مقوف ہے اجماع کو مانیں گے یعنی قرآن مقوف علیہ ہے کہ قرآن مطلب یہ ہے کہ قرآن مقوف ہے اجماع پر کہ قرآن ہمیں ملے گا کب سمجھ کب آئے گا جب ہمیں اجماع سے پتا چلے گا کہ بھئی یہ واقع قرآن ہے ورنہ ہمیں کیا پتا کہ قرآن نازل ہوا ہے ہم نے تو نہ حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے نہ ہی خدا کو دیکھا ہے تو قرآن ثابت ہوگا اجمع کا انکار کریں گے تو قرآن کی ثبوت کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب دیکھو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے غورت فرمایا کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے پاس یعنی کہ جو سامعین ہیں ان کے ان کے پاس قرآن کے ثبوت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی ایک اس کا ہم ماضی میں لے گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ثابت ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ اس کی بے شرمی اور جہالت دیکھیں اس کی ازمت میں قرآن زیادہ ہے اجمع کم ہے لیکن اجمع مقوف علیہ ہے اور قرآن مقوف ہے اجمع کو مانیں گے تو قرآن ثابت ہوگا اجمع کا انکار کریں گے تو قرآن کی ثبوت کیا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب دیکھو اس اعتبار سے اجمع قرآن پر بھی مقدم ہے تو اجمع کتنی مضبوط دلیل شریع ہے جی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب دیکھو اس اعتبار سے اجمع قرآن پر بھی مقدم ہے تو اجمع کتنی مضبوط دلیل شریع ہے جی اس اعتبار سے آپ نے گور کیا اس اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ اجماع مقدم ہے جس طرح وضو مقدم ہے نماز سے پہلے وضو کریں گے تو نماز ہوگی ایسے ہی اجماع پہلے ہوگا کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں بتا چلے گا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اجماع برتر ہے اور افضل ہے جس طرح وضو ہرگز برتر اور افضل ہے نہیں ہے نماز سے مزید آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ دیا جائے گا آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ناظرین ان کا اپنا قرآن کیا ہے اس پر جیسے کہ میں نے ارس کیا ہے ہماری ویڈیو آ چکی ہے اس کا لنک آپ کو وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ مزید آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کرنے کے لئے جو ہے اس پر کلک کریں اس چینل کے نیم پر تو آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے مزید جو ہے جنی اللہ وغیرہ قادیانیوں کے دھوکے بازیوں کا آپ کے پر چاک کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کے لئے آپ یہاں جہاں پر ویڈیو کا نام لکھا ہوا ہے اس کو پریس کریں گے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یہ لنک شو ہوں گے تو ناظرین آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارد الحق حقا ورزقا اتباعا وارد الباطل باطل ورزقا اجتنابا یہ اللہم بحق حق دکار باطل کباطل دکا اور سبسن کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علينا إلا البلاغ المبین موسیقی